ایک شخص مدینہ منورہ کی طرف آ رہا ہے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ گوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پاک سے باہر نکل رہے ہیں وہ شخص سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ سامنے جو امارت نظر آ رہی ہیں کیا یہ شہر مدینہ ہے؟ تو نواسع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یہی مدینہ طیبہ ہے شخص نے پوچھا یہاں پر کوئی علی نام کا رہتا ہے؟ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں رہتا ہے کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا میں یہاں آج اس کا سر کاٹنے آیا ہوں اس نے ہمارے باپ دادا کا قتل کیا بہت سی جنگوں میں اسے ہماری دشمنی ہے آج میں اس کا حساب برابر کروں گا پھر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو علی کے لخت جگر نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں جس علی کو تم مارنے جا رہے ہو میں اس کا چھوٹا بیٹا ہوں وہ شخص رک گیا اور کہا میں نے تمہارے باپ کو گالیاں دی تم تیش میں نہیں آئے؟ امام حسین کہتے ہیں ہم کبھی گالیوں پر تیش میں نہیں آتے میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جو گالیاں سن کر چپ رہے وہ سابر ہے اس شخص نے کہا میں مدینہ نہیں جاتا اب امام نے کہا ضرور جا مگر پہلے مجھے یہ بتا کہ کیا کسی سے لڑ کر آیا ہے؟ غصہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ بھوکا ہے؟ تو چل میں تجھے کھانا کھلا دوں گھریلو پریشانی ہے تو اسے حل کر دوں اس نے کہا کہ اسی وعدے پر آیا ہوں کہ اگر علی کو ماروں گا تو خزانے سے انام ملے گا امام علیہ السلام نے کہا ابھی کھڑے کھڑے تیرے حصے کا دے دوں اس نے کہا ابھی کیسے دوگے؟ امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا دیکھ وہ چیل تیرے حصے کی تھیلی لے کر آ رہی ہے چیل قریب آئی اور تھیلی اس کے سامنے فیک دی اس نے اٹھا کر تھیلی کھولی تو وہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی سبحان اللہ یہ ہے میرے نبی کا گھرانا